دھرمان ترن اور لف جہاد خلاف یوگی سرکار نے ادھیا دیش لاکر پہلے کر دیا تھا پرہار اور اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے دھرمان ترن ادھیا دیش پر راجع پال کی لگ گئی ہے موہر دھرمان ترن ادھیا دیش پر راجع پال کی موہر اس وقت کی بڑی خبر اتر پردیش میں دھرمان ترن پر قانون بنا لف جہاد کو رکھنے کے لیے کڑا قانون بنانے والا پہلا راجع بن گیا ایسی کے ساتھ اتر پردیش راجع پال آنندی بین پرٹیل نے ادھیا دیش کو منظوری دے دی ہے لف جہاد کے معاملوں کو رکھنے کے لیے یہ کڑا قانون ہے اس وقت کی بڑی خبر اتر پردیش میں اب دھرمان ترن ادھیا دیش راجع پال کی موہر لگنے کے ساتھ ہی قانون بن گیا ہے لف جہاد اور دھرم دھرمان ترن کی گھٹناوں پر لگام کسنے کے لیے یوگی سرکار نے نگتار ست قدم اٹھائے ہیں پہلے ادھیا دیش لائے اور اب راجع پال کی منظوری کے بعد دھرمان ترن ادھیا دیش بن گیا ہے قانون اس خبر پر اور دیکھ جانکاری دیں گے وستار سے میرے سہیوگی وشال رگوونسی جڑ گیا ہے لکنوں سے وشال دیکھیں یو پی کیبنٹ سے پاس ہونے کے بعد دھرمان ترن کو روکنے کے لیے جو قانون بنانے کی جو پرکریا تھی اس کو راجع پال بھیجا گیا تھا جس کے بعد اتھر پردیش کی راجپال آنندی بن پٹیل نے فیلال اس ادھیا دیش کو منجوری دے دی ہے اور اب یہ اتھر پردیش میں قانون کے روپ میں لاغو ہوگا چونکہ لگاتار اس بات کو لے کر کئی بار مانگ اٹھ چکی تھی کہ لف جہاد کو لے کر کچھ قانون بنے تو ایسے میں اب اتھر پردیش کی طرف سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اتھر پردیش پہلا ایسا راج ہوگا جہاں پر یہ قانون لاغو ہوگا فیلال راجبھون سے اس کی منجوری مل گئی ہے اس پورے قانون میں کئی ایسے اسٹیپس ہیں جس کے آدھار پر کہا سکتا ہے کہ لف جہاد کرنے والے تمام جو لوگ ہیں ان پر پوری طرح سے نکیل کسی جا سکے گی کیونکہ اس میں تین سال سے لے کر دس سال تک کی جو سجا ہے اس کا پرافدان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ راشی جو ہے اس کو رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اگر کسی کو شادی کرنی ہے اور دھن پریورت کرنا ہے تو اس کے لیے دو مہینہ پہلے ہی عرجی دینی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ اس میں شکایت صرف اور صرف یا تو پیڑیت جو ہوگا وہ کر سکے گا یا ان کے پریوار کے لوگ جیسے کی ماں پتہ بہن بھائی ان کے علاوہ کوئی اور شکایت نہیں درچ کرا سکے گا راجیتک اور سماجی سنگٹھن کو اس سے دور رکھا گیا ہے اس کے ساتھ جو سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ اس میں کیٹیگری جو ہے وہ بنائی گئی ہے جس میں جو جرمانہ راشی ہے اس کا بھی پراؤدھان کیا گیا ہے یوپی سرکار نے اس کو کیبنیٹ سے پاس کر دیا تھا اور کیبنیٹ سے پاس ہونے کے بعد اتر پردیش کی راجپال آنندی بین پٹیل کے پاس اس ادھیا دیش کو بھیجا گیا تھا جس پر فلال راجبھون سے موہر لگ گئی ہے اور اب اتر پردیش میں لف جہاد کو لے کر جو دھرمانتران قانون ہے اس کو لے کر قانون جو ہے اس کا نوٹفیکیشن جاری ہو جائے گا اور یہ یوپی میں لاغو ہو جائے گا جی بلکل وشال اس قانون کے تہہ جو سب سے مخے کے اندربندو ہے جو لگاتار کہا بھی جا رہا ہے اور اس کو لے کر سیاست بھی ہوتی رہی ہے کوئی کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی دھرم کا اب نام چھپا کر شادی کی تو سزا کا پراؤدھان ہے دیکھیں بلکل نشیط طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سی ایم یوگیاں اتنا کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اس طرح کی جو گھٹنائے کرتے ہیں جو لف جہاد کرتے ہیں ان کو بخشا نہیں جائے گا لیکن چونکہ اتر پردیش میں ابھی تک ایسا کوئی کانون نہیں تھا درمانتران کو لے کر اسپیسیفک تو ایسے میں تمام جو آروپی تھے وہ بچ بھی جاتے تھے جس کو لے کر یوپی سرکار پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے کوایت کر رہی تھی بقاعدہ اس کا جو ڈرافٹ ہے وہ ایک سال پہلے بنایا گیا تھا اس کے بعد لگاتار منتھن کیا گیا تھا کانون بھیجا گیا تھا گریباق سے اس کے بعد اس میں سنسودن کر کے واپس گریباق بھیجا گیا اور اس کے بعد کیابنٹ سے پاس کر آیا گیا کیابنٹ سے پاس ہونے کے بعد اس کو جو ہے یوپی راجبھومن بھیجا گیا جہاں سے اب اس ادھیادیش کو منجوری مل جائی ہے اور اب اوتر پدیش میں کانون کے روپ میں یہ لاغو ہوگا اور اس کے بعد تمام جو سجا کا پرودان ہے جو جنمان راشی کا پرودان ہے وہ تمام قیسز میں لاغو ہو جائے گا جی بلکل اور بشال یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ جب ویدھان سبا افچناف کے دوران ریلیوں کا دور جاری تھا اور مکہ منتری یوگیا اتنا جان پر میں موجود تھے انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ اب لف جہاد کو قطع برداشت نہیں کیا جائے گا اور اسی کے تحت قدم در قدم آگے بڑھاتے ہوئے عدیہ دیش لائے گیا اور اب یہ قانون کی شکل لے چکا ہے راج جپال کی منظوری کے بعد